ٹھیک ہے تو یہ ہے تلفز پہلا حصہ مکمل ہوا آپ کی تمام سوالوں کے جواب میں نے دے دیئے اور اب ہم جو ہے ذرا اس پہ توجہ کیجئے گا کہ ہم یہ ایک ایم سی کیوز بیسٹ جو ہے وہ question ہوتا ہے ٹینت کلاس کے اندر کہ ایم سی کیوز کے اندر جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں کہ چار لفظ لکھے جاتے ہیں ان میں سے عراب جو ہے وہ کسی ایک پر درست لگا ہوتا ہے تو وہ سوال کا درست جواب ہوتا ہے اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ لفظ لکھا ہوئے تلفز ٹھیک ہے تو تلفز کا تلفز دیکھ لیں اس کے اوپر عراب لگے ہوئے ہیں اگر میں تے کے نیچے زیر لگا دوں تو تلفز ہو جائے گا تو جناب وہ option غلط ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ درست option پہ نشان لگانا ہے تو جب آپ نے درست option پہ نشان لگانا ہے تو پھر آپ کو ملیں گے کتنے نمبر جی ایک نمبر تو رمین والا کام تو رہی گیا انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو عبارت سینڈ کروں ٹھیک ہے پوش چلیں جی اب ذرا اس لیکچر کی طرف جو ہے توجہ کیجئے گا تو جناب تلفز کے معنی ہے الفاظ کو زیر زبر پیش کے لحاظ سے صحیح ادا کرنا تو جب جتنی توجہ ہم زبانیں غیر کی اوپر دیتے ہیں یعنی کہ انگریزی بولنے پہ انگریزی سیکھنے پہ تو بیٹا ہمیں اپنی زبان بھی جو ہے وہ درست انداز میں سیکھنے جائے اور اردو زبان مشکل زبانوں میں شمار ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھئے گا سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ اگر ہم آپ کو میں بتاؤں تو جپان اور چین کے بشندے جو ہے وہ اردو زبان بڑے اچھے طریقے سے سیکھتے اور بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے الفاظ کا جو ہے وہ ہمیں اپنے الفاظ کا اپنی زبان کا درست تلفز جو ہے سیکھنا چاہیے اور اس کی حرکات سے واقفیت ہونی چاہیے حرکت ان علامتوں کو کہتے ہیں جو الفاظ کا تلفز واضح کرنے کے لیے ان کے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہیں جیسے یہ دیکھیں اراب علیف کے نیچے میں نے زیر لگایا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو تو چند چیزیں بیسکس جو ہے وہ میں آپ کو بتانے کے بعد جو ہے وہ آج کے لفظ کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں گے جن میں سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے زبر تو نورانی قائدہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا یا شروع میں اردو کے فونک ٹونز آپ نے سیکھیں تھی تو علیف زبر آہاں ٹھیک ہے تو علیف کے اوپر زبر آگئی تو وہ آواز جو ہے وہ اس کی چینج ہو جاتی اسی طرح اگر ہم زیر ہیں تو علیف کے نیچے اگر ہم زیر لگاتے ہیں تو جناب پھر کیا ہوگا علیف زیر ای تو اس کی ای علیف زیر ای ای انسان ٹھیک ہے جی جیم کے نیچے زیر ہے جسم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کا پورا ساؤنڈ ہی بدل جاتا ہے اسی طرح علیف کے اوپر پیش ہے علیف پیش او ٹھیک ہے بے پیش بھو اور یہ دیکھیں یہ لفظ اس لیے لکھا ہے اکثر لوگ بخار کہہ دیتا ہے بخار ہے یہ بخار تو لفظ ہے بخار اسی طرح ہے زکام ٹھیک ہے تو یہ اور جناب صرف آپ کو یہاں پر میں نے بیسکس بتانے تھے کہ یہ ہم پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں زیر زبر تو اس میں جناب کیا ہوتا ہے کہ دو سے تین لفظ آتے ہیں یعنی کہ تین نمبر کا جو ہے یہ پیپر آتے ہیں آپ کے بورڈ کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے درست لفظ کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو جناب اسی دوران میں میں آپ کا مائک بھی جو ہے وہ اون کرنے جا رہا ہوں تو جس بچے کو بولا جائے گا وہ پارٹسپیٹ بھی کرے گا اور ساتھ میں سیکھ بھی جائے گا اور آپ سب بھی جو ہے وہ مائک بند کر کے ساتھ میں بولیں گے تو جناب آپ کو یہ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور سمجھ بھی آئے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں جناب کہ ہم پہلا لفظ جو ہے وہ جس طرح سے آپ میٹس کرتے ہیں بلکل ایسے یہ آپ نے مائک ابھی بند رکھنے آپ نے ٹھیک ہے؟ ہاں جی بلا ضرورت اگر کسی کا مائک اوپن ہوا تو وہ جناب کل ملاقات ہوگی ٹھیک ہے؟ جس کو میں بولوں گا بس وہ ہی آئے گا مائک پہ تو بس ذرا ادھر توجہ کریں یہ دیکھیں جناب اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کو اردو بلکہ آپ کہیں گے جناب کیا پڑھ لیا؟ بچے نے ایف ایسی کر لی بچے نے بی ایسی کر لی اردو زبان اس کو آتی نہیں ہے کیا خیال؟ تو پہلے دیکھیں لفظ لکھا ہوئے اور بلکل اسی طرح میٹس کی طرح جو ہے میں نے اس کا فارمولا بھی یہاں پر بھنا کر آپ وقت دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں آئین کے اوپر زبر ہے مین کے اوپر زبر ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہے وہ اس کے اوپر جزم سمجھا جاتا ہے تو جناب ہمارے پاس ہے مرزا محمد ریحان کازی پار کیمپس سے جی مرزا محمد ریحان مائک پہ آئی ہے گا بیٹا جی سر جی بیٹا جی اچھا اب یہ دیکھیں پہلا لفظ ہے اس کے اوپر زبر ہے تو پہلے یعنی کہ پہلے دونوں حروف کے اوپر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں مفتو کیونکہ زبر کو کہتے ہیں اچھا اب اس لفظ کو اس فارمولے کے تحت جب ہم بولیں گے تو ہم کہیں گے عمل عمل کیا بولیں گے عمل ہاں جی آپ نے کیا کرنے اب یعنی کہ ہومورک آپ سب کا یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کتاب موجود ہے وہ آپ کو یہ سنجاب ٹیکس بک بورڈ کے مطابق اور سٹارز اردن نوٹس کے پیج کے مطابق جو ہے یہ اسی طرح سے میں نے الفاظ جو ہے وہ بغیر اراب کے دیئے ہوئے صرف پہلا لفظ جو ہے وہ میں نے فارمولا لگا دیا ہے اور آپ کو بتا دیا ہے تیسرا لفظ جو ہے وہ ساکن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب یہ لفظ ہے جنم جناب اس کو بولے اب اسی فارمولے کے تحت آپ نے یہ لفظ بولنا ہے تو اس کو کیا بولیں گے جناب مرزا صاحب اکل نہیں غرز ٹھیک ہے اور یہ اگلا لفظ کیا ہوا یہ والا یہ مرز ویری گوڈ اور اب یہ لفظ بدل بدل اور یہ کیا ہوا قدم ویری گوڈ جی شاہباز جی نیکس پر سندس آجے جی آپ مائک بانک کر دیجئے گا سندس آئیں جی جناب سندس دو ہے سندس 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 آزم آجے ہاں جی تو جی جناب اسی فارمولے کے تحت جو ہے اس لفظ کو پڑھئے گا لیف کے اوپر بھی زبر ہے اور زے کے اوپر بھی زبر ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے اس لفظ کو جی سندس آزم جی ابھی رہاں بتاتا سلام علیکم سلام جی ازل ویری گوڈ اب آگے بھی دو تین پڑھ دو جلدی جلدی ازل بشر حسد پلک اور نیچے والے بھی نہیں بس تینکیو بہت بچ تو باقی جو ہے وہ بچے خود پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نا تو اگلا لفظ ہے جناب وہ ہے اقل اقل ٹھیک ہے آئین کے اوپر زبر ہے اور باقی دونوں کو ساتھ میں جو ہے وہ چھکا لگانا ہے آپ باپ نے تو جناب اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ تاریک مصد ہے کیا نام ہے جی برکٹون سے آجیں ذرا مائک پہ بٹا جی جناب بتائیے جی والیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھا یہ بتائیں جناب کہ پہلے کے اوپر زبر ہے اور اگلے دونوں جو ہے وہ ساکین ہے تو کیسے بولیں گے اقل ہاں جی شاباش اور یہ اصل اور جناب امن دوبارہ بولیں امن امن ٹھیک ہے اکٹھا پڑ جائیں گے اس کو امن ٹھیک ہے اور اچھا چلیں یہ دیکھیں یہ بڑا مزیک ہے یہ بتائیں جی بڑے لوگ اس کو غلط پڑ دیتے ہیں ام نا 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 آپ نے غلط پڑ دیتے ہیں جی رم رمین ندیم جی بولیں حمد کون کون سا لفظ جو ہے وہ غلط پڑتے ہیں اور آج آپ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اچھا جی جناب آگے باری ہے ہم چلتے ہیں اب دوسری تا بہاول پر بہاول پر سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کون ہے جی اسمان باجوا جی اسمان کیا آل ہے جی یہ آپ کے لئے بوکس لگا دیا میں نے پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوئے اور باجوا صاحب کا مائک بلکل بند ہو گیا نیکس جی بہاول پر سے محمد افان جلدی جناب آپ کے پاس ہیں لاسٹ چار منٹ بتائیں جی بوکس میں لفظ لکھا ہوا ہے بہاول پر والو جلدی سے کلیر کرو مجھے کیا لکھا نظم ہاں جی نظم ٹھیک ہے اسی طرح نصر اور پھر نقش ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ان تمام لفظوں کے اوپر آپ نے کچھی پینسل سے یا پینسے جو آپ کے پاس پوائنٹر وغیرہ ویلیبل ہوں آپ نے ان سب کے اوپر زیر زبر اس کے مطابق جو ہے وہ لگانے یعنی کہ یہ جو فارمولا یہ لگا ہو ہے نا آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ سب کے اوپر زیر زبر لگانے اب کرنے کتنے ہیں جناب وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں بڑی ترتیب سے آپ کے جو ہے وہ آپ چاہے تو وہ لے لیں درسی کتب لے لیں نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں تو اسی ترتیب سے یہ میں نے ویسے آپ کو پہلے بھی بتا چکا بیٹا کہ سٹار اردو نوٹس کے مطابق جو ہے وہ ہم ہماری پورے لیکچر کی پلیننگ ہوتی ہے ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ پڑھا رہے ہو تو یہ آپ نے کتنے کرنے یہ دیکھیں نو ٹھیک ہے جو عالم تک یہاں تک جو ہے وہ آپ نے کرنے اور اور میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ تک جو ہے وہ سکیچ بھی پہنچیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اگلا لفظ ہے میں اب ایک ایک جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اور آپ پھر اس کے مطابق جو ہے باقی حروف کو کیا کریں گے زیر زبر لگا لیں گے تو لفظ ہے جسم جیم کے نیچے زیر ہوگا جسم کسی طرح ہے شکر نہیں بیٹا یہ کتاب کی اوپر ہی کرنا ہے علاق سے نہیں کرنا میں زیادہ کام نہیں دے رہا یہ کتاب کی اوپر ہی آپ نے زیر زبر لگا لیں یعنی کہ ان الفاظ کی اوپر آپ نے زیر زبر لگا لیں تو وہ جو عبارت ہے وہ آپ نے پانچ سوال جواب صرف لکھ لیں تو اسی طرح جی پانچوں لفظ ہے اخلاق کیا لفظ ہے اخلاق ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں اخلاق وہ زیر پڑھ دیتے ہیں تو جناب وہ غلط ہو جاتے ہیں اسی طرح لفظ ہے اخبار ٹھیک ہے اسلاف اقسام افواج ازلا الکاب الکاب وہ ادا پڑھتے ہیں نا لفظ ٹھیک ہے تو یہ وہ ہو گیا لفظ اچھا اسی طرح اگر ہم غور کریں تو جناب ہمارے کوئی دو تین لفظ رہ گئے ہیں وہ ہیں جی یہ آگیا امرا امرا ٹھیک ہے امرا 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 یعنی اسی طرح اولما غوربا فکرا شورا شہدا امرا ادبا ٹھیک ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ یوں بولے جائیں گے تو آگے بڑھتے ہیں جناب ساتھوں لفظ جو ہے وہ ہے مذاہب فوائد قوائد مقاسد مساجد مدارس ٹھیک ہے تو اسی طرح مجالس یہ سارے بڑے اہم لفظ ہیں آپ سب نے اس کی جو ہے پیکٹس کرنی ہے اور بڑا ہی مزے کا اور اکثر بورڈ میں جو ہے وہ آیا ہوتا ہے لفظ وہ ہے جلوس کسی طرح اس کیٹاگری کے اندر جو ہے وہ اب ہمیں باقی کے لفظ جو ہے وہ بول کر دکھائیں گے جی جناب کون ہے آج پہلے دن کون ہے جی ہمارے ساتھ چلو سانیا آجوے ذرا مائک پہ ہے بلکہ مصفر آجوے ثانیا سے بات ہوگی مصفر آئے جی مائک پہ آئے جلدی سے لاسٹ دو منٹ رہ گئے ہیں جی آپ کے پاس اسلام علیکم سر جی والم سلام ذرا زور سے بول لیں ٹھیک ہے اور یہ بتائیں کہ سمجھ آئی یہ والے الفاظ جائے ہیں نہیں جی مجھے لگتا ہے آپ کی آواز بلکل نہیں آرہی بڑا سا لوڈلی بولیں موسیقی 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 موسیقی